ہالی ووڈ ایکٹر مائیکل کارلیون کا ایک مشہور ڈائلاغ ہے کہ نیور لیٹ اینیون نو وات یو آر تنکنگ مطلب کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے روس کے راشپتی ولادی میر پوتین اسی فارمولے پر چل رہے ہیں دنیا کے کسی شخص کو معلوم نہیں کہ پوتین کرنے کیا والے ہیں لیکن پیشلے چوبیس گھنٹے میں اس کا اشارہ مل چکا ہے پوروی یوکرین میں زبردست گولی باری ہو رہی ہے امریکہ نے پھر سے کہا ہے کہ روس کسی بھی وقت بڑا حملہ بول سکتا ہے اور اس بیچ کیو میں بھارتی دوتاواز کے راجنائکوں کے پریواروں کو یوکرین چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے سوال یہ کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ہونے کیا والا ہے کیا پوتین کو یوکرین پر حملے کا بہانہ مل گیا ہے یہ ایکسلوزیو ریپورٹ پارودی دھماکوں سے تھرگاتی زمین گوئے میں سمتہ آسمان یہ یوکرین کی جنگ کا میدان ہے کس کا کلے جانا کاپ اٹھے ان تصفیروں کو دیکھ کر کون نہ سہم جائے تباہی کے اس منظر کو دیکھ کر لیکن یہ ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے نان سٹاپ ہو رہا ہے اسی دھرتی پر ہماری سرہت سنہیز سارے پانچ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک دنیا کو ید کی بھی بشکہ سے روبرو کروا رہا ہے جسے زرہ بھی شک ہے رتی بھر بھی آشنکہ ہے ان تصویروں کو دیکھ لی چھے اور جان لی چھے کہ جس یود کے خواب سے دنیا سہمی ہوئی ہے اس کا آگاز ہو چکا ہے یہ تصویریں یوکرین کے اسی پورفی علاقے کی ہے جو ان دنوں مہایت کا سنٹر پوائنٹ بن چکا ہے یوکرین کے اگرہ منتری روس سمرتھت ودروہیوں کی شیلنگ کے بعد حالات کا جائزہ لینے پہنچے تھے لیکن نہیں معلوم تھا کہ جان پر بنائے گی اسی دوران روسی توپے باروب برسانے لگی حالات یہ ہو گئے کہ منتری سمیت سبھی سرکشا کرمی توڑ لگاتے سمین پر لیٹھتے رینگتے اور جان کی خیریت کی دور مانگتے محفوظ جھکانے تک پہنچ پائیں برستے بارود کے بیچ کسی طرح گرہ منتری کو بختر بند گاڑیوں میں روانہ کر دیا گیا لیکن ان دھماکوں نے کئی آشیاں نے زمیدوس کر دیا کسی طرح گرہ برستے میں یوکرین کی سرحت کے حالات تیزی سے بدل چکے روس کی نیوکریئر ڈرل کے بعد یوکرین سے لے کر پورا یورپ پتین کے آگلے ایکشن کے بارے میں سوچ رہا تو امریکہ اب بھی انمان لگا رہا روس کی سینہ اس ہفتے یوکرین پر حملے کا پلان تیار کر چکی ہے ہمیں آشنکہ ہے کہ روس کی سینہ یوکرین کی رازدھانی کیف پر حملہ کرے گی جو 23 لاکھ کی آبادیوالا شہر ہے اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو مانفتہ پر سب سے بڑی تراثتی کا گناہگار ہوگا بائیڈن بھاوشوانی کرتے رہے تو دوسری اور روس نے جنگ کی شروعات کر دی ہے دنیا روس کا رتبہ دیکھ رہی ہے مسائلوں سے لے کر ہر طرح کی بناشک ہتھیار سے یورپ کی دہلی اسکاپ رہی ہے اس رازدی سے دنیا کو روگ روگ کروانے کے لیے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم کئی دنوں سے جنگ کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ خوفناک ہے بھیا بھا ہے ٹی وی نائن کے کیمرے سے دیکھیں ہم روس یوکرین کے بارڈر پر ہیں اور یہ ہے پیتو امنی یہاں کیا جو آخری گاؤں ہیں روس یوکرین بارڈر کے یہ اس کی ایک تصویر ہے اور بلگو روٹ شہر ہے اس پار روس کا اور آپ یہاں کی تصویر دیکھئے چونکہ جنگ اگدم یہاں مہانے پر کھڑی ہوئی ہے یہ اگدم سناٹے میں ڈوبا ہوا یہ گاؤں دکھائی پڑ رہا ہے برف جمی ہوئی ہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم کو پورا اس گاؤں میں ایک بھی ہم کو وقتی نظر نہیں آرہا ہے اس کی وجہ یہ سیدھی سٹرائکنگ رینج کا گاؤں ہے یوکرین اور روس کی سیما قریب دو ہزار کلومیٹر کی ہے فوج کی تیناتی کے بعد سے ہی بارڈر کے قریب کے گاؤں خالی کرا دیئے گئے تھے جن علاقوں میں لوگ رہ رہے تھے انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کی وجہ بھی ہے یوکرین بارڈر پر روس نے سینکوں کی سنکھیا قریب دو لاکھ کر دی ہے ان میں سے نبیہ ہزار سینکوں کو اسی مہینے تینات کیا گیا ان میں سے چالیس فیصد سینک کسی بھی وقت اٹیک کی پوزیشن میں ہے روس کی ٹینک توپے آٹ لری سے لے کر مسائلوں تک کا زکھیرہ جمع ہے تصویریں تصدیق کر رہی ہیں کہ حالات کس حد تک پہنچ چکے ہیں پورفی یوکرین میں روس سمرتد الگاہ وادیوں پر لگتار گولیں برسانے کا الزام ہے تو یوکرین کی فوق جان بچانے کے لیے زدد جہد کر رہی ہے امریکہ اور برٹین جیسے طاقتور دیش اسی روس کی خلاف مرچہ بنا چکے ہیں جس ایٹمی ہتھیاروں کی سب سے بڑی طاقت حاصل ہے پوتن بھی صاف کر چکے ہیں کہ اگر حالات بے قابو ہوتے ہیں تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کی استعمال سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کسی بڑی ترازدی کی مہانے پر ہے کیا یوکرین مانفتہ پر سب سے بڑے سنکٹ کی وجہ بنے گا کیا روس امریکہ کی عدوات پرمانیت تک جائے گی یہ سوال اس لیے کیونکہ دنیا میں تیرہ ہزار ایٹمی ہتھیار ہیں ان میں سے بارہ ہزار تو امریکہ اور روس کے پاس ہیں روس کے پاس اتنا ایٹمی زفیرہ ہے جس سے دنیا کو تین بار تباہ کیا جا سکتا ہے یوکرین اور روس کا جھگڑا کہاں جائے گا یوروپ میں برستی اور بارود برساتی توپیں آخرکار کب شانت ہوں گی یہ تو پتا نہیں ہے اس پر سسمنز بنا ہوا ہے لیکن جس طرح کے ستتیاں ہیں جس طرح سے آشنکاؤں کے بادل گہراتے جا رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا تباہی سے صرف سو سیکنڈ پیچھے کھڑی ہے سننے میں بھلے ہی عجیب لگے لیکن جو حالات بند رہے ہیں کچھ حد تک حقیقت کے قریب جاتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دونس کلاک یعنی کی پرلے کی گھڑی میں اب آدھی رات کا وقت ہونے میں سو سیکنڈ سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے اس گھڑی میں آدھی رات کا وقت ہونے میں جتنا کم سمی رہے گا دنیا میں اٹھمی تباہی کا خطرہ اتنا زیادہ ہوگا یہ دونس کلاک ہے کیا؟ پہلی یہ سمجھتے ہیں دونس ڈے کلاک اس پرتیگاتمہ گھڑی کو کہا جاتا ہے جو انسانی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا پر تباہی کی سمبھاونہ کو بتاتی ہے 1947 سے ہی کام کر رہے اس گھڑی نے دنیا میں بڑھ رہے یوت کے خطرے سے آگاہ کیا ہے گھڑی میں آدھی رات کے بارہ بجے کو سب سے بڑے خطرے کی سنکیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس گھڑی میں آدھی رات کا وقت ہونے میں جتنا کم سمی رہے گا دنیا میں پرمانو یوت کا خطرہ اتنا ہی نزدیک ہوگا موجودہ وقت میں گھڑی میں آدھی رات کا وقت ہونے میں سو سیکنڈ سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے ڈومز ڈے کلوک کا آتلین پردھک ہتھیاروں مہا فناشکاری تقنیق اور ہائپر سونک ہتھیاروں کے بڑتی ہوڑ سے ماں پکیا ڈومز کلوک کا فیصلہ دنیا کے تیرہ نوبل پرسکار ویجیتا ویجیان کو نہیں لیا امریکہ اور روس کا کولڈ وار انیسو اکیانوے میں جب یہ ختم ہوا تو اس سمیہ یہ گھڑی سترہ منٹ کے فاصلے پر تھی اب اس میں صرف سو سیکنڈ کی دوری بچی ہے تو کیا مانا جائے دنیا ایک بڑے مہا یوت کے مہانے پر کھڑی ہے کیا پرمانو یوت کی دستک ہے یہ کیا مانوطہ کے لیے بہت بڑا خطرہ مڑا رہا ہے اس طرح کی یکش پرشن سر اٹھا رہے ہیں دنیا میں جو حالات ہیں اور طاقتور دیشوں کی جائے سے زد ہے اس میں اس کی آشنگ کا سنگکار نہیں کیا جا سکتا پوتین کسی بھی صورت میں ایک عدم پیچھے کھیچنے کو تیار نہیں ہے تو دوسری طرف امریکہ سریکہ بریٹین جیسے دیشوں کی دھڑکنیں ہر بیتے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں بریٹین کے پردھانانتری بارس جانسن نے کہہ دیا ہے کہ اگر روس نہیں مانتا ہے تو پوری دنیا جنگ کی آنچ سے سنگے گی اگر یکرین پر قبضہ ہوتا ہے تو اس کی گونچ پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چاہے ایشیا ہو تائیوان ہو آنے والے دنوں میں جو بھی ہو ہم روس کا یوروپین دیشوں کو بلیک میل نہیں کرنے دے سکتے ہیں کہ پوتین نے اب دنیا کو اپنی سب سے بڑی طاقت دکھا دی یوکرین سے جنگ کی آشنکاؤں کی بیچ روس نے تین بیلسٹک اور کروز مسائلوں کی ساتھ نیوکلئر ڈریل کی جس میں ہائی ٹیک ہائپرسونک کروز اور نیوکلئر بیلسٹک مسائلوں کا پرکشن کیا گیا ایکسرسائز میں روس کے بم ورشک ویمار ٹی یو نائن فائنف اور پنڈوبی روس کے جٹ ہیلیکاپٹر ٹینک اور پیرٹوپرز پیدل سینک بڑے پیمانے پر شامل ہو خاص بات یہی کی پریزیڈنٹ پوتین نے اسی ادھا بھیاس کی شروعات بیلاروس کی راشپتی ایلیکزنڈر لکاشنکو کے ساتھ مل کر کنٹرول روم میں بیلسٹک مسائلوں کا ٹیسٹ بھی دیکھا روس کی اسی ادھا بھیاس کے بعد یوکرین بارڈر کا پورا سین بدل چکا ہے پورفی یوکرین میں الگاو وادیوں میں سینکو کے لام بندی کا اعلان کیا گیا ہے علاقے سے محلاؤں بچوں اور بزرگوں کو اور روس بھیجا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پورفی یوکرین میں دو ہزار سے زیادہ بار شیلنگ ہوئی ہے حالات یہ ہے کہ یوکرین اور روس کی سرحد لگاتار گولی باری اور راکیٹ حملوں سے گونچ رہی ہیں دن میں ہی نہیں رات کے وقت بھی لگاتار دھماکو کی آواز سے گونچ رہی ہیں علاقے میں لگاتار ہوائی حملے کے خطرے کا سائرن بجائے جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پوٹین کو یوکرین پر حملے کا بہانہ مل گیا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار شام چھے بھارت وی نائن بھارت ورش پار